اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی قلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹولو اور ٹول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبئی آلائی ربکما تکذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا و خلق الجان من مارج من نار اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا يبغیان مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلان اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سک و فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسألہو من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سنفرغ لکم ایوہ السقلان اے دونوں جماعتوں ہمان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو اے دونوں کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یرسل علیکم آشواض من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہونناک دن ہوگا فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْدًا بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہی ہیں فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِحَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِئَيْ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدْهَامَتَانِ دونوں خوب گہرے سبز فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَا لِنَ الضَّاخَتَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْنُ وَرُمَّانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حور مقصورات في الخیام وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَطْمِثْهُمْ نَئِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرِينٍ حِسَانِ سب سکالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذبانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ دِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے تَبْبَرِينَ تَبْبَرَرْبَرْبَلُ